وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تم کون ہو پہچانی پہچانی سے لگ رہی ہو ارے میرا نام تیبہ ہے اور یہی میرا گھر ہے اچھا اچھا تم خالا کی لڑکی ہو ہاں تم نے صحیح پہنچانا لیکن تم نے یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے اس چھوٹی سی عمر میں سر کو دپٹے سے ڈھام پرکھا ہے ابھی تو تم دادی کام بن گئی ہو ارے بہن ہم مسلمان عورتوں کا اصلی زیور تو حیاء اور پاک دامنی ہے اور اس کے لیے پردہ سب سے بہتر طریقہ ہے دیکھو میں بھی دپٹہ رکھتی ہوں اور یہ میرے گلے میں ہمیشہ رہتا ہے ارے نہیں یہ دپٹہ گلے میں نہیں سر پر رکھنے کی چیز ہے اور آج کل تو فیشن کا نام لے کر اس پر حمایت کر رہے ہیں اور خود گناہگار ہو کر دوسروں کو بھی گندگی کا آگاہ کر رہے ہیں ارے بہن اس چھوٹی سی عمر میں تم کس طرح بات کرے ہو آخر کیا بات ہے پہلے تو تم ایسی نہیں تھی ہاں تم نے صحیح کہا جب سے اس سالیہات انگلیش میڈیم ہائی سکول جاتی ہوں اور جو بھی جاتے ہیں جن کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کیا مجھے بھی دین کے بارے میں کچھ اور بتاؤگی اگر میں پوچھوں ہاں کیوں نہیں معلوم ہوگا تو انشاءاللہ بتاؤں گی نہیں تو استاد سے پوچھ کر جواب دے دوں گی بتاؤ ہماری ایک سہیلی ہے جو کہتی ہے ناکھون پر پالیش لگانا ہوتوں پر لیویسٹک لگانا حرام ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے کیا سجنا سورنا ہمارا حق نہیں کیوں نہیں سجنا سورنا تو آپ کا حق ہے لیکن شریعت کے حد میں رہتے ہوئے ناکھون پالیش اور لیویسٹک میں کھنزیر کی چروی ملی ہوتی ہے اس کو لگانا حرام ہے اور اس کو لگانے سے نماز نہیں ہوتی ارے بہن تم نے تو مجھے درا ہی دیا تو بتاؤ ہمارا سچنے سورنے کا کیا طریقہ ہے ہاں بہن ہمارے طور طریقے تو پھر بتاؤ وہ کیا طریقہ ہے اچھا تو سنو ہم مسلمان عورتیں صبح اٹھ کر اپنے چہرے پر عضو کا پاک پانی لگائیں اور اپنے ہوتوں پر لیویسٹک کی بجائے تلاوت سے سجائے تو دل میں نور اور چہرے پر چمک پیدا ہو جائے بھین تمہاری پاتھ تو بہت اچھی لگ رہی ہے کچھ اور بھی بتاؤ گی اچھا تو سنو ہم عورتوں کی یہ اصلی خوبصورتی شکل و صورت نہیں بلکہ پاک دامنی ہے اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ حسن و شکل نہیں بلکہ خدمت گزاری اور اکل شیاری ہے ماشاءاللہ تم نے تو میری دل کی تاریخ ہی دور کر دی کیا میں بھی تمہارے سکول میں پڑھ سکتی ہوں ہاں کیوں نہیں یہاں ایک نہیں بلکہ سب کے لیے دروازہ کھلا ہے چلو تو پھر میں چلتی ہوں اور ہم سب مل کر محلے کی سبھی عورتوں تک اسلام کی روشنی پہنچائیں گے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ